اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بیبیزیوسیس بیرڈ پیراسیڈ جو ڈسکس کرنا ہے کہ جو خون کی کیڑوں کی بیماری ہیں ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو یہ جو بیماری ہے یہ موسٹی گرمیوں کے موسم میں آتی ہے اور فارمز کے اوپر اس کا موسٹی جو نا اوڈڑوپ ہوتا ہے اور اس سے جو سینسٹیو جنور ہیں وہ اگزوٹک بریڈز ہیں فارم کی جو انیمل ہیں وہ اس سے زیادہ سینسٹیو ہیں کیونکہ ان کے در یہ جو ہے اس کی پریبلیس بہت تیز ہے اور بوڈی کے در اس کا جو اٹھائیگہ بہت تیز ہوتا ہے جنورل اس کو بیر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سینسٹیو ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اس کا آج ہم جو بیسکس کریں گے انشاءاللہ اس میں یہ بتائیں گے کہ اس بیماری کی جو ہے نا وجہ کیا ہے کس کس جو ہے نا روٹ سے یہ ہمارے فارم پر آسکتی ہے اور اس سے بیماری کون کونسی جنورل میں آتی ہیں اور اس کے علاج کیا ہے اور اس بیماریوں سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا حجازی تدبیر کرنے پڑے گی تو سب سے پہلے ہم بیسکس کریں گے جو ہے نا بیبیزیوسس اس سے راتموترا کہتے ہیں یہ چچڑوں کی وجہ سے فارم پر آتی ہے اور جو ہے نا جنورل کو پشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور بخار جنورل کا بہت تیز ہو جاتا ہے ۔ 75 سے 108 تک وہ ہار ہو جاتا ہے فشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے کیوں یہ جو بیبیزیا کی وجہ سے جوتا ہے بیبیزیا پروٹساتین ہے اس کی وجہ سے بلڈ کے اندر جاتا ہے آر بیسکس کو توڑتا ہے اس سے شاب کے اندر آر بیسکس آنا شروع ہو جاتا ہے ویسکس کو ربچٹ آر بسکس ہیملے ہیں اس طرح کا ذك تک ہے وہ خرمائی بیوکھنے اس کے اندر خرمائیوکنسش ہو جاتا ہے اس کے باتوں کے بدد کریں یہ اچانک ہی فارمکو پر آتی ہے اور ایک سے جنرور دوسرے میں تیسرے میں اور آپ کو اس کے سائنس جنرور کے ذرے نظرانا شروع دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی جو کنیشن ہوتی ہے بیماری آنے سے پہلے جنرور کا جو پشاب ہے وہ گڑھا پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے تو جب جنرور کا پشاب گڑھا پیلے رنگ کا ہو جائے تو آپ نے اس جنرور کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کی طور پر اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں تاکہ آپ اس پر فارمکو بجائے والا سیئے رنگ دویزی ایسرے تو اس پہ جو ہم ٹریٹمنٹ کریں گے لائن اف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ میڈو کارب ڈائی پروپین ایٹ اس کے لئے جو ڈرگ آف چوئیسہ میڈو کارب ڈائی پروپین ایٹ ہے تو اس کو یوز کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے اس کی ڈوز ریٹ نکال دیں ڈوز ریٹ جو ہے وہ آپ کا ڈاکٹر ڈیفائن کرے گا کیونکہ یہ سینسٹیو ڈرگ ہے اس سے جنرل کے اندر شوق بھی ہو سکتا ہے اور پویزننگ بھی ہو سکتی ہے جس سے جنرل کی دیتھ ہو سکتی ہے تو یہ سب کٹ روٹ سے لگانا ہوتا ہے 2.5 ایم جی پر کجی کے حساب سے اس کی ڈوز ریٹ ہوتی ہے اور 1 ایمل فور 100 کجی اس کی ڈوز ہے 500 کجی کے اپر ایک ایمل فور 500 کجی کے جنرل کو پانچ ایمل سب کٹ جلد کے نیچے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے آپ نے لگانا ہے ایٹرو پائنسل فیڈ وہ ڈوز ریٹ نکال کے لگائیں اس کو اس کے دس منٹ بعد آپ نے ایمیڈو کارڈ ڈائب اوپنیٹ ایمیزول کے نام سے انجیکشن آتا ہے یہ ہمارے کامرہ میں آپ کو دکھا سکے یہ ایمیزول ہے یہ ورن انجیکشن جو ہے یا یہ یوز ہوتا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے آئی سیئی کمپنی کا ہوتا ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے جنرل کو اوکسٹریل لے یعنی کہ اوکسٹریل جو درگ ہے وہ یوز کرنی ہے جو کہ بلیڈ پیراسائٹ کے اوپر جنرل کا اچھا افیکٹ ہوتا ہے اور یہ ڈرگ افیکٹ ہے اس کو انحانس کرتا ہے اس کے افیکٹ کو بڑھاتا ہے اور جلدہ جلدہ رکاور ہو جاتا ہے دوسری بیماری ہے تھلیریوسیس جسے گرمیوں کا بخار بھی کہتے ہیں یہ بھی چٹڑوں کی وجہ سے جانور کے اندر آتا ہے لیکن اس کے جو سپیسیفک سائن ہے وہ لیمف نوڈز جو ہیں جانور کے وہ سویل ہو جاتے ہیں لیمف نوڈز کی پیولا کی جانور پر پای جاتے ہیں وہ سویل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور جب ان کو پکڑ کے دباتے ہیں تو جانور پین محسوس کرتا ہے وہ سویل ہوجاتے ہیں اسی آپ کو سویلی ہو جاتے ہیں پین ہوتا ہے جانور پین رائع جاتا ہے دوسرا بخار جانور نے لا پید سخت ہو جاتا ہے میزل سکریشن ناؤ سے پانی ہونے شروع ہو جاتا ہے آنکوں سے پانی ہونے شروع ہو جاتا ہے مو رأس سے پانی چھوٹ ہونے شروع ہو جات ہے جلنے لک frش 116 تک ہو جاتا ہے 1203 تک بھی جا سکتا ہے تو اس میں جو ہے اپنے مشروعہ پیوزز کرنا ہے بیخوز ہے لپاروک کیوں کیا جاتا ہے؟ ڈرگ اوز چوائس ہے تلیریہ کیلئے اس میں آپ نے اس کی ڈوز ریٹا ہے 1.5 سے 2 ایم جی پر کے جی کے ساپ سے آپ نے جانمالک اندر لگانا ہے اور اس کی جو رکمنٹی ڈوز لیبر ہوتی ہے میڈیسن کی جو ڈوز ریٹا ہے اس کی ڈوز ریٹا ہے 1 ایم مل فور 20 کیجی اور ایک ہی جگہ پر بیس ایم مل سے زیادہ نہیں لگانا آپ نے انجیکشن اس کو ملٹیپل ڈوز ریٹا کر دیں دو جگہ پر لگا دیں اس طرح آپ جانس پر کر سکتا اور اس کے لئے جو اس کی ایڈ دینی ہے ہم نے سپورٹیگ کرنی ہے وہ سپورٹیگ کرنی ہے اس کی جو ڈرگ اوز چوائس ہے تلیریہ کیلئے یہ دیکھیں یہ سب سے بہترین ٹیک ہے اس بیماری کے لئے بیوٹالیکس بھی ایک ہوتا ہے وہ اس سے اچھا ہے لیکن وہ کوسٹی ہوتا ہے ایک عام فارمر کو پھوڑ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب یہ ڈیزیز آ جائے تو اس میں آپ نے یہ یوز کر سکتے ہیں تو اچھے افیکٹ آتے ہیں اس کے بھی ساتھ میں اوکسٹرائل ہے اب تیسری بیماری جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایناپلازموسیس ایناپلازموسیس اس کے اندر لیم فنوڈ سیلنگ کوئی نہیں ہوتی ہے اس کے جانور کا تمپریچر ہائی ہو جاتا ہے جانور کا جو کنجکٹا ہے وہ پیل ہو جاتا ہے آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں موہ پیلا پڑ جاتا ہے میکوزہ پیلا پڑ جاتا ہے جانور جو انیم ہی ہو جاتا ہے خون کی بوڈی کے در کمی ہو جاتی ہے ٹیپریچر ایک سو پانچ ایک سو چھے تک ہو جاتا ہے جانور کو اور جوگلر پلس جو مین انڈیکیشن ہے جوگلر وین کی جو پلس ہانا سٹارڈ ہو جاتی جانور کے اندر کافی حد تک لوگوں سے جاتا ہے یہ ڈیفرنٹ کمپنیز بنا رہی ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن اس کے اندر امیزول بھی جانا اس کے بھی اچھے افریکٹ ہوتے ہیں اناپلازموسیس کے اندر اگر پر ایکیوٹ آپ کے باس کیس آگے تو آپ امیزول اگر ایکیوٹ ہے تو اس کے اندر جانا آپ ڈیمینزین بھی ایوز کر سکتے ہیں اس کو بھی ایڈ دینے کے لیے بلیڈ پیرسیٹ جتنے بھی ہیں ان کو سپورٹیو تروپی جو ہوتی ہے وہ اوکسٹریلی کی ہوتی ہے اوکسی ٹیٹرہ سائیکلین وہ آپ نے ایوز کرنے ہی کرنی ہے جو کہ آپ کے ڈرگ او سٹوائیس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے افریکٹ کو پوٹنشیئٹ کرتی ہے تو یہ ہے جو موٹی موٹی تین بماریاں میں آپ کو بتائی ہیں بیڈ پیر سائیڈ کی بائی سے اب ہم اس کا دیکھیں گے اس کی جو ہے پریونشن کیسے کرنی ہے ہم نے اپنے فارم کے پرکاشنز کیا کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے فارم کو ٹکس سے چچڑ چچڑوں سے آپ نے پاک کرنا ہے فارم کو چچڑوں سے پاک کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے جو آپ کا سینڈ والا ایری ہے نا جنور کا بیڈنگ ایری ہے اس کو آپ نے سپری کرنا ہے وہ آپ سائپر میتھرنگ کی کر دیں ڈیلٹا میتھرنگ کی کر دیں یہ سپریہ لازمی کرنی ہے آپ نے چچڑوں کے خلاف تاکہ آپ نے بنکروں کے اندر جنور سے بیٹھ سکیں اس کے بعد جو جنور کی رفرشمنٹ کے لیے اس کا سینڈ والا ایری ہے کچھا ایری ہوتا ہے اس کو آپ نے لازمی سپریہ کرنی ہے وہاں پر اپنے اردگل سپریہ کریں اور اس کا سب سے جو بیسٹ آل ہے وہ آپ آئیورمیکٹن آئیورمیکٹن آپ نے جنوروں کو لگائیں جو کہ پریگرنسی سیف ہے وہ آپ کو کتنا لگائیں جنوروں کو اس کی دوسریٹ اور جنوروں کو آئیورمیکٹن جلد کی نیچے آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیں سٹار کا لے لیں تھکڑ سے تھکڑ کمپنی کا بھی لے لیں تو وہ بھی ایک سے ڈیڑھ منتھ نکال لیتا ہے لیکن اگر آپ کسی اچھی کمپنی کا لیتے ہیں تو وہ کم از کم تین سے چار ماہ آپ کے آسانی سے گزر جاتے ہیں اور یہ گرمیوں کے ساتھ جب سٹارٹ ہونے والا ہو تب آپ نے یہ انجیکشن لکھانا ہے ایورمیکٹن کا جنوروں کے اندر دو منتھ کی پریگننسی کے بعد آپ نے یوز کر رہا ہے اس کو جب جنور دو منتھ کی پریگننسی کے بعد تب نے لگانا ہے تین منتھ چار منتھ پانچ منتھ چھتے ساتھ میں آٹھ میں نو میں کسی بھی منتھ میں آپ لگا سکتے ہیں جنوروں کو اور اس کا جو ایک لوس ایورمیکٹن لگانے کا اس سے ملک پروڈکشن جائے لیکن جنوروں کی جو سید سب سے پہلے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ ایورمیکٹن کسی بھی گانا ہے جنوروں کے لیے جنوروں کے لیے دیپ کے اندر جنوروں کے اندر پر اس کے اندر آپ سائبرمیتھلن ڈال دیں اس کی جو پوری بوڑی کی باشنی ہو جائے تاکہ جنوروں ٹکس سے چھچڑوں سے بچے رہے ہیں فلائیز کے ساتھ میں آپ جس سے آپ نے اپنے جنوروں کی پروڈکشن کرنی ہے فلائیز کے لیے آپ اس کے اندر فوگر یوز کریں سائبرمیتھلن ڈلٹائی میتھلن وہ آپ کی اپنی جانوروچوائیس کے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس طرح انشاءاللہ آپ اگر یہ ساری پرکیشنز کرتے ہیں اور اپنے جانورو کا ان ٹائم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جانورو بلکل صحیح دیں گے اور ہاں آخر میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اپنے جانورو کو ایک شوٹ جو ہے نا کم از کم ایک شوٹ ہے اس انجیکشن کا لگا دینا یہ میری جو ہے نا پریکٹس میں رہا ہے یہ انجیکشن اگر آپ ڈائمین ازین کا ڈائمین ازین کا ایک شوٹ گرمیوں سے پہلے لگا دیتے ہیں تو آپ کے جانورو کے اندر ابورشن وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی اور آپ کے جانورو جانورو ایناپلازمیسیس بیوزیوسیس کے خلاب بھی جانورو ایمیور ہو جائیں گے اور کسی حد تک یہ تلیدے کے خلاب بھی جانورو اپنے اثر کرتا ہے تو یہ آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے یہ ایک ایک شوٹ جانورو کو لگا دیں تو انشاءاللہ آپ کے جانورو جانورو ایناپلازمیس بریوزیوسیس سے پاک رہیں گے اور یہ اتنا کوئی مہنگا بھی نہیں ہے یہ بہت سستا انجیکشن ہے ایک سو بیس تیسٹر کا ففٹی ایمل آتا ہے تو یہ جانورو نے پندرہ سے بیس ایمل ڈوز بن دیا ہے وہ آپ وزن نکال کے اسے ساتھ ڈوز بنانے اس کی جو ڈوزر ایٹ ہے تین سے پانچ ایم جی پر کیجی کے ساتھ وہ آپ جانورو کی ڈوزر ایٹ نکال لیں کیبر کے اوپر دیکھ کے تو یہ اس کا شورٹ جو ہیں گرمیوں سے پہلے ایک لگا دیتے انشاءاللہ آپ کے جانورو جو آئے ہو ان بماریوں سے پاک رہیں گے اور آپ کا فارم جانورو بلکل گروہ کرے گا میری پرڈکشن بڑھے گی آپ کے جانورو سیر مند ہوگے فارمر فرشحال پاکستان فرشحال زندہ بار اور آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم ملتے رہیے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولئے گا